بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سی ہوں گے آج کی یہ میری ویڈیو ان تمام بہن بھائیوں کے نام ان تمام بزرگوں کے نام ہیں جو ملٹی وٹامن کا استعمال سپلیمنٹ کا استعمال ڈاکٹر کی حدایت کے بغیر کرتے ہیں آج کل دیکھا گیا ہے بہت سے لوگ ملٹی وٹامن کا استعمال ڈاکٹر کی حدایت کے بغیر کرتے ہیں خود ہی ملٹی وٹامن کی وچوائز کرتے ہیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں سوشل میڈیا سے مواد اٹھاتے ہیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے معذر ثابت ہو سکتا ہے اس بات کا فیصلہ آپ کے ڈاکٹر نے تیک کرنا ہے کہ آپ کو کون سا سپلیمنٹ اور کیسے استعمال کرنا ہے اس کے لیے کچھ ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں کچھ علامات دیکھی جاتی ہیں بیماری کے نویت کے حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو کون سا سپلیمنٹ کی ضرورت ہے کون سا سپلیمنٹ آپ کو لینا ہے کون سے وٹامن کی آپ کو کمی ہے کون سے ہارمون کی آپ کو کمی ہے کچھ میڈیسن ملٹی وٹامن ایسی ہوتی ہیں جن کو کھانے سے آپ کی صحت کے اوپر بھرا اثر پڑتا ہے اس کے اندر جو اجزاء پائے جاتے ہیں ان میں ہائپر سینسٹیوٹی ہو سکتی ہے بہت سے لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے گردوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے جگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور آل کے باڈی کے اندر آپ کے جو بھی آرگنیں کسی نہ کسی آرگن کو متاثر کر سکتی ہے اسی لیے ملٹی وٹامن کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بہتر طریقے سے ڈائیگنوز کرنے کے بعد آپ کی بیماری کو جاننے کے بعد آپ کو کسی بھی قسم کے اگر وٹامن کی کمی ہے سپلیمنٹ کی کمی ہے منرلز کی کمی ہے زنک کی کمی ہے تاکہ اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کا ڈاکٹر آپ کو بہتر طریقے سے کوئی اچھا سپلیمنٹ کوئی اچھا ملٹی وٹامن آپ کی صحت کے مطابق آپ کی جسمانی وزن کے حساب سے تیہ کر سکے امیت کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے تب تک کے لیے اپنا اور اپنے این و ایال کا خیال رکھیں نیکس ویڈیو میں ایک اچھی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ